اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے پی پی ایسی لیکچر میت پیپر ہیلڈاون 25 اکٹوبر 2020 ہم یہ پیپر سالو کر رہے تھے آج اس کی ویڈیو نمبر 4 اپلوڈ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم کوئیسن نمبر 25 سے کوئیسن نمبر 30 تک سالو کریں گے کوئیسن نمبر 25 ہے یعنی کوئی بھی فنکشن ایف ہے اگر ہم اس فنکشن کا ڈیبل ڈیریویٹیو لے لیں with respect to x یا with respect to y یا with respect to x تو آنسر 0 آتا ہے جو فنکشن ہے اس میں x اور y کس آرڈر کے ملٹیپلز ہوں گے lower than 2 2 higher اور higher than 2 سولوشن میں دیکھیں لیٹ کریں آپ کے پاس کوئی بھی فنکشن ہے 3x اگر میں اس کا پہلا ڈیریویٹیو لوں تو میرے پاس آنسر آئے گا 3 سیکنڈ ڈیریویٹیو لیں تو آنسر 0 آ جائے گا اسی طرح اگر یہاں پر y لکھا ہوتا تو تب بھی اس کا ڈیریویٹیو اس کا آنسر 0 ہی آنا تھا ڈیبل ڈیریویٹیو لینے کے بعد تو مطلب یہ ہوا کہ اگر فنکشن کا آرڈر جس میں x اور y use اور m اس کا آرڈر اگر lower than 2 ہو دو سے کم ہو تو ہمارے پاس ایک condition satisfy ہو سکتی ہے تو option number a یہاں پر correct option ہے lower than 2 question number 26 the symbols a, i, j, k where i, j and k equal to 1, 2, 3 denotes numbers یعنی یہ symbol جو لکھا ہے a, i, j, k جبکہ i, j اور k کی value 1 سے لے کر 3 تک ہے تو یہ total کتنے symbols کو denote کرتا ہے 27, 9, 8 اور 4 solution میں دیکھیں اگر one indexed symbol ہے یعنی a, i یا a, j جبکہ i یا j کی value 1 سے لے کر 3 تک ہے تو یہ number 3 symbols کو یا 3 numbers کو denote کرتا ہے a1, a2 and a3 اسی طرح اگر ہمارے پاس symbol ہے a, i, j جو کہ 2 indexed ہے تو یہاں پر 9 numbers ہیں کیسے a11, a12, a13 a21, a22 a23 and a31 32 and a33 یعنی کہ پہلے آپ i کی value 1 رکھیں اور j کی value change کرتے رہیں اس کے بعد i کی value 2 کر دیں j کی value change کرتے رہیں اور i کی value 3 رکھنے کے بعد j کی value 1, 2, 3 رکھیں تو total 9 elements آ جاتے ہیں means 3 power 2 جو i یا j کی value vary کر رہی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے base اور power میں آپ نے index لکھنے ہے جتنے بھی index ہے یہاں پر index i اور j 2 ہے so 3 square is 9 اب جو ہمیں given number ہے symbol ہے a, i, j, k یہاں پر i, j یا k کی value 1 سے لے کر 3 تک ہے اور index میں 3 ہی symbols ہیں 3 ہی elements ہیں تو total جو numbers آئیں گے a, i, j, k اس کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس 27 numbers آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو solve کریں گے جس طرح ہم نے اوپر example کی ہے اسی طرح جب آپ اس کو completely distribute کریں گے تو ہمارے پاس 27 numbers آئیں گے a is the correct option let f of x equal to square bracket x greatest integer less than equal to x be integrable function on the interval 0,4 then integral 0 to 4 x dx equal to اب ہم دیکھتے ہیں کہ greatest integer function جو آپ کو given ہے f of x یہ کس قسم کا function ہے آپ دیکھیں اس function کی value ہر interval پر change ہو رہی ہے یعنی جب x greater than equal to 0 یا less than 1 ہے تو ہمارے پاس greatest integer less than equal to x 0 آئے گا کیونکہ یہ x 1 کے equal تو نہیں ہے مگر x 0 کے equal ہے اور 0 سے لے کر 1 تک integer 2 ہی ہیں 0 and 1 1 is not included so greatest integer is 0 اسی طرح next interval 1 to 2 جبکہ 2 شامل نہیں ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس greatest integer 1 آئے گا 2 and 3 آ گیا تو یہ اس کے بارے definition ہم نے answers لکھ لیے جو آپ کو interval given 0 to 4 اس کے لئے یہ function discontinuous ہے ہر interval پر یہاں پر change answer آتا ہے تو جب ہم integral find کریں گے تو سب کو sum up کر دیں گے تمام intervals کو 0 to 1 plus 1 to 2 plus 2 to 3 plus 3 to 4 اور جو ہمارے پاس اس function کے answers آئے ہیں وہ ہم نے لکھ دیئے integral کو solve کریں اور sum کریں تو answer آ جائے گا 6 یعنی کہ integral 0 to 4 x dx where x is greatest integer less than equal to x یہاں اس کا جو ہمارے پاس correct option ہے وہ option c ہے question number 28 the function f of x equal to x modulus of x at the origin is یہ function origin پر کیا ہے differentiable ہے continuous ہے یا differentiable continuous دونوں ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں کسی بھی real valued function f کا at x equal to c derivative ہم کیسے لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے limit x approaches to 0 f of x minus f of c divided by x minus c اگر limit exist کرے تو اب یہاں پر آپ کو c کی value origin پر ہے یہاں پر ہم نے origin پر چیک کرنا ہے تو c کی جگہ 0 replace کریں گے so f dash at 0 equal to limit x approaches to 0 f of x minus f of 0 by x minus 0 جب آپ function میں 0 put کریں گے تو answer 0 آ جائے گا values replace x cancel کر دیں اب limit apply کریں اس function پر تو answer 0 آ جائے گا کیونکہ x mod equal to 0 when x is 0 اس کا مطلب ہوا کہ limit exist کرتی ہے چاہے left hand limit ہے یا right hand limit ہے limit exist کرتی ہے یعنی function differentiable ہے heart differentiable function continuous ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو correct option ہے وہ a b ہے اور b b ہے so option number c میں لکھا ہے both a and b which is the correct option question number 29 for any real matrix such that a times a transpose equal to a transpose times a we have a orthogonal normal or both a and b یعنی condition ہے کسی بھی real matrix کے لئے سیٹسفائی ہو رہی ہے تو اس قسم کی matrix کو کیا کہیں گی اگر کوئی بھی دو matrices ہیں a and b اور ان دونوں کو multiply کریں product لیں تو آپ کے پاس answer identity آجائے اس کا مطلب وہ دونوں matrices ایک دوسرے کے inverse ہیں کوئی بھی matrix a orthogonal تب ہوگی جب a multiply by a matrix ایک کچھ ہم normal کہیں گے اگر وہ matrix اور اس کا transpose commute کرے means a times a transpose equal to a transpose times a اب اس question میں ہم چیک کرنا ہے کہ matrix کون c ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ orthogonal matrix b given condition کو satisfy کرتی ہے اور normal matrix b given condition کو satisfy کرتی ہے تو یہاں پر correct option c ہے both a and b یہ matrix orthogonal بھی ہے اور normal بھی ہے question number 30 if l m and n are three sub spaces of a vector space v such that m is subset of l then ہم correct condition find کرنی ہے correct option کیا ہوگا اب set theory کے مطابق intersection جو ہے وہ distribute property کو گے l intersection m plus n equal to l intersection m plus l intersection n ساتھ ہی آپ کو condition given ہے m subset ہے l کا m contain ہے l میں m اور l کا intersection ہے اس میں m ہی آئے گا تو اس لئے ہم نے l intersection m کو kis equal لکھ لیا m d is the correct option ویورز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مد بولی گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ